تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات چیت کرنے والے ہیں جو فیک ایکسپیئنس لیٹر اگر آپ نے بنوا لی ہے سپوچ کہیں سے اور اس کے بعد اگر آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا آپ وہاں سے ترمنیٹ تو نہیں کر دیے جائیں گے یا آپ کا سلیکشن نہیں ہوگا یعنی کی آفر لیٹر ملنے کے بعد آپ ریجیکس تو نہیں کر دیے جائیں گے ایسے بہت سارے دوستو کمنٹ آ رہے تھے اس ویڈیو پر کہ سر میں فیک ایکسپیئنس لیٹر بنواؤں گا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کمپنی ہم کو لے گیا ایسے بہت سارے اس پر کمنٹ آئے ہیں اس ویڈیو پر اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپسن میں مل جائے گی آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں بسکلی میں نے اس میں بتایا ہے کہ فیک ایکسپیئنس لیٹر کارا سے بنواؤں سے بنواؤں سے بنواؤں سے بنواؤں جو اس کا پروسس ہے وہ میں نے سارا کچھ ڈسکس کیا ہے تو اس میں آپ کو مل جائے گا تو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کوئی دکت تو نہیں ہوگی کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی فیک ایکسپیئنس لیٹر سے تو بنے رہی اس ویڈیو کے ساتھ اور لاش تک کا یہ دیکھتے رہی ہے اس کے پہلے آپ کا بہت بہت دھنواد آپ نے ایک ٹائم نکالا یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے کے لیے نمزکار دوستو میں ہوں شوہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا آئیٹی انجینئر یوٹیوب چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں سرواز سے اس چھوٹی سی انٹرو کے بعد تو بیسکلی دوستو ہوتا کیا ہے یہ سپوز آپ نے ایکسپیئنس لیٹر کئی سے بنواؤں لیا سپوز کسی آپ نے فرنچائزی سے یا کنسٹینسی سے یا انسٹیٹیوٹ بغیرہ جو بیسکلی ہوتے ہیں آپ نے وہاں سے کانٹیکٹ کیا اور ایکسپیئنس لیٹر بنواؤں لیا اس کے بعد کیا کیا آپ نے کسی کمپنی میں انٹرویو دیا اور وہاں پہ آپ انٹرویو دینے گئے اور اس کے بعد آپ کا سیلیکشن ہو گیا سپوز آپ نے ون یئر کا ایکسپیئنس وہاں پہ ان کو شو کرایا تو کسی بھی طریقے اگر آپ نے وہاں پہ ایکسپیئنس شو کرایا اس ٹائم تو وائلٹ ہو جاتا ہے آپ پہ انٹرویو ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اور آپ کو ایک کنفرمیشن کا میل بھی آ گیا کہ کنگرچلیشنز یو آر سیلیکٹڈ ایزا دس پروفائل یا جو بھی پروفائل ہو آپ وہاں پہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو بسکلی ہوتا کیا کہ اب آپ نے ایکسپیئنس لیٹر بنواؤں لیا وہاں سے ایکسپیئنس لیٹر بنوانے کے بعد وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ شو کرایا سب کچھ تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی انسٹیٹوٹ وغیرہ سے اگر ایکسپیئنس لیٹر بنواؤں ہے آپ نے وہاں پہ اچھے سے ڈیل کی ہے اور آپ نے وہاں پہ پیسہ وہ definitely سی بات ہے پیسہ تو لیں گے کیونکہ اگر وہ آپ کا background verification کریں گے تو وہاں پہ آپ سے charge کشنا کو ضرور لیں گے تو ایک بار آپ وہاں سے وہاں پہ اچھے سے ڈیل کریں گے کہ میرے background verification میں کوئی problem نہیں ہونی چاہیے اس طریقے کا بنوانا اور ہو سکتا ہے کہ جو اچھے institute ہیں جو AICT approved ہیں آپ وہاں سے بنوائیں ایکسپیئنس لیٹر جو کہ کافی اچھا ہوگا یہ تو چھوٹے موٹے institute سے آپ بنواؤں لگے تو تھوڑی سی وہ ہوتا ہے نا کہ کسی آپ brand کا کروا رہے اور non brand کا کروا رہے تو there are lot of difference تو اس طریقے کا ہو جاتا ہے وہاں پہ اگر آپ سپوز وہاں پہ بنوار لیتے ہیں اور کسی company میں apply کرا تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے سپوز اب میں مان کے چلتا ہوں کہ آپ نے جو ایکسپیئنس لیٹر بنوائی ہے وہ fake نہیں بنوائی ہے یعنی کہ آپ کا وہ genuine experience لیٹر ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایکسپیئنس لیٹر بنوائی ہے آپ کسی company میں گئے تو جو company ہوتی جو آپ کی previous company ہے جو next company میں جاؤ گے تو جو next company والے اگر وہاں سے background verification کرتے بھی ہیں تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اپنے employee کی کبھی بھی کوئی بھی company salary disclose نہیں کرتی ہے کبھی بھی کوئی بھی company اپنے employee کے salary نہیں بتاتی ہے جو جس کے verification کے لیے ہوتا ہے اور رہی بات ہمارے اس کی کیا کہتے ہیں experience letter کی تو اس میں بھی کوئی problem نہیں ہوتی ہے بس کیا ہے وہ مطلب جو mostly companies ہوتی ہیں وہ background verification نہیں کرتے ہیں آپ کا experience letter ہو گیا آپ کا سارا کچھ کیلئے ہو گیا تو جو background verification ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہیں بھی آپ کا experience letter وہ چل جائے گا اس سے کوئی problem نہیں ہونی آپ بے فکر ہو کے experience letter بنواؤ interview دو اور اس کے بعد آپ experience letter لگاؤ کوئی problem نہیں ہونے والی کیونکہ جو background verification ہوتا ہے کوئی بھی اپنے employee disclose نہیں کرتی ہے اور آپ نے جو experience letter بنواؤیا ہے fake experience letter تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے کسی company کا show کر آیا ہے اپنے وہاں پہ پیسے دیا ہے تب جا کے وہ ملا ہے تو ویریفیکیشن کیوں نہیں کریں گے ہندیٹ پرسنٹ کریں گے اور دوستو بیسکلی ہوتا کیا ہے ایک لاشن میں پوائنٹ ہے نا کی جیسے آپ مان لو آپ یا کوئی بھی ہو اس فیلڈ میں مطلب job جو سرچ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ suppose آپ نے بنواؤ لیا ایسے بھی پہلے سے تو jobless ہیں ہی job تو ہے نہیں اپنے پاس experience letter چل گیا یا مطلب سارا کچھ ہو گیا تو پھر بھائی ٹھیک ہے experience letter مل گیا ہے اور وہاں پہ job بھی مل گئی تو اس experience letter سے job بھی مل گئی ان کے سگر نہیں بھی ملتی ہے تب بھی کوئی problem نہیں ہونی کیونکہ جو وہ آپ کا experience letter ہے ابھی نہیں تو انہیں future کبھی نہ کبھی وہ کام آ جائے گا کیونکہ suppose آپ نے job لے لی ایک سال آپ نے کام کیا ایک سال کا experience ہو گیا دو سال کا experience ہو گیا وہاں پہ اب آپ دوسری company میں switch کرو گا تو اچھا کسا وہاں پہ high growth مل جاتی ہے جو آپ کا experience letter to definitely see یہ بات ہے کہ آپ کو کوئی problem نہیں ہونے والی اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بنوالو اور کسی بھی company میں apply کرو اور وہاں سے اگر ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے ہوتا کہا ہے جتنی بھی مطلب multinational companies جتنے بھی multinational brands ان میں کیا ہوتا ہے کہ اپنا project یہ third party کو دے دیتے ہیں کہ IT کا آپ handle کرو گے اس process کا آپ handle کرو گے اس process کا آپ handle کرو گے تھرڈ party کو دے دیتے ہیں تو تھرڈ party اتنا زیادہ verification نہیں کرتی بس ایک چیز ہے دوستو کہ اگر آپ ایک سال کے experience base پہ جا رہے ہو دو سال کے experience base پہ جا رہے ہو تو جتنا جو کام ہوتا ہے ایک سال کا دو سال کا اس کا آپ کو knowledge ہونا چاہیے اس کا آپ کو idea ہونا چاہیے مطلب interview آپ کو نکالنا پڑے گا اور اس کے بعد experience later میں کوئی problem نہیں ہوگا کیوں وہ جو interview ہوتا نا پانچ یا دس منٹ کا اسی میں پورا judge ہو جاتا کہ آپ کو experience ہے کی نہیں ہے تو اگر آپ ایک سال کا بنوارا ہے تو ایک سال کے بیس ایک سال کے حساب سے آپ interview کا پڑھ لو interview دے دینے جاؤ after that no problem دوستو فائنلی ہے یہ بہت سارے comments آ رہے تھے ویڈیو پر کہ sir کوئی problem تو نہیں ہوگی میں اس company میں لگاؤں گا اس company میں لگاؤں گا دو سال کا بنوارا لوں یا پانچ سال کا بنوارا لوں تو آپ جتنا زیادہ بنوارا لوں گے تو اتنی زیادہ problem ہوگی کیونکہ آپ اگر پانچ سال کا بنوارا لوں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اتنا زیادہ knowledge نہیں ہوگا idea نہیں ہوگا کیا کیسا ہوگا تو یہ تھوڑی سی problem ہوگی لیکن ایک دو سال کا چھے مہینے کا آرام سے چل جائے گا کوئی بھی problem نہیں ہوگی تو بس یار آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو like اور share ضرور کریں چینل کو بھی تر سبسکرائب نہیں کیا نیچے red کلر کا بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں till then have a great moment and good bye